اسلام علیکم میں ہوں اینہ کول آپ دیکھ رہے ہیں کنزیمر نیوز اس وقت ہم موجود ہیں زینب مارکیٹ جو کنانچی کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور آئیے دیکھتے ہیں ہم یہاں پتہ کرتے ہیں لوگوں سے کہ لوگوں کا کیا ردوں مل ہیں آئیے آئیے ہم بیت کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کیا کمنا چاہیں گے مہنگائی کے حوالے سے کیا آپ کے پاس خریدار آرہے ہیں خریداری کے لیے مہنگائی کا اثر تو کافی بڑھا ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہوگا ہے کاروبار زائد سی بات ہے جب آپ انسان کے پہنچ میں نہیں ہوگی کوئی چیز تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی سب کے لیے کاروبار ہو کچھ بھی ہو لوگ جہاں ایک چیز لے کے گزارہ کر رہے ہیں وہ بھی مشکل ہو رہا آج کار کچھ بولنا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے کچھ حکومت سے اپیل کچھ اصل میں ہم لوگ کو بہت ایکسپیٹیشن دی خان سے کیونکہ ہم اوورسیس پاکستانی ہیں برد خان نے بہت لیٹ ڈاؤن کیا ابھی تک کیونکہ جو ایکسپیٹیشن دی اس پر زیرو پرسنٹ بھی نہیں ہے مطلب کانانڈا میں پیٹرول سستا اور پاکستان میں مہنگا ہے یہ آلم ہے گیس پیٹرول سے مہنگی ہے لائٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے ہم لوگوں نے جھانا بہت لیٹ تھا لیکن ہم لوگوں نے جھانا بہت لیٹ تھا لیکن میں ہوں گھائی اور اس کے بارے سے ہم لوگوں نے بہت جلی ٹکٹ کروائی ہیں اس پر سے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں یہ دکان ہم دکھا رہے ہیں آپ کو دیکھیں کتنی بڑی دکان ہیں اور یہ بلکل فالی ہے صرف شاپ سی پر ہمیں دیکھنے ہیں چلیں آئے چلتے ہیں ان سے بات کرنے ہی کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم زینب مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں اور دیکھیں پوری مارکیٹ خالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری شاپ تقریباً خالی ہیں مہنگائی کے حوالے سے لوگ آتے ہی نہیں ہیں مہنگائی تھی زیادہ بڑھ سکی ہے اور چلیں آئے ہم کسی شاپ کی پر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ بتائیں گے مہنگائی کے حوالے سے آپ کی دکان کی کیا صورتحالے کسٹومر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں علیکم سلام مہنگائی کی وجہ سے تو خیر نہیں کسٹومر تو خیر آتا ہے آج کل تھوڑا سیزن کے ساتھ سوڑا سلو ہے لیکن یہ ہے کہ مہنگائی کا افیکٹ عوام پر بہت پڑا ہے جس کے سے کسٹومر کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی تو آپ حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے مہنگائی کے حوالے سے حکومت سے اپیل کرنے کا فائدہ تو کوئی ہے نہیں چونکہ بس وہ گھبرانا نہیں ہے بس عوام گھبرائی نہیں اب تک بچاری بس بیٹھی بھی ہے کہ دیکھیں کب اس کو ریلیس ملتا ہے موسیقی 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 پرچیزنگ پر کتنا فرق پڑا ہے پہلے آپ کتنی چیزیں چیزیں لے لیا کرتی ہیں اور اب آپ کتنی لیتی ہیں ابھی نہیں لیکھ سکتے دوائیاں نہیں انسان اپنی پوری کر سکتے دیکھ 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 صحیح موسیقی 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 کیا کہنا چاہیں گے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب نہیں آئے تھے ہیں بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ میں آؤں گا تو ڈالر بھی سار ٹوکے کا ہو جائے گا پرٹول بھی سار ٹوکے ہو جائے گا سونے بھی سستہ ہوگا آنے کے بعد معاملہ برقس ہوا اور یہ تبدیلی کے نام پر جو عوام کو بے خور بنایا گیا ہے ہم لانت بھیجتے ہیں اسی تبدیلی پر اور انشاءاللہ اگر آج بھی ووٹنگ ہو جائے عمران خان صاحب کو ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا اس حکومت نے آنے کے بعد معاشر دی دور پر پورے ملک کو بابات کر دیا ہے پاکستانی معیشہ ڈوب چکی ہے بالکل سارے لوگ جو بیتین کاروبار کرتے تھے اب وہ روڈو پر آگئے ہیں مہنگائی ہے تو ہے اب ہر چیز متاثر ہو رہی ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے ایسی کہ ہم کہہ دیں کہ بھئی یہ چیز میں ہمیں سستہ پڑھ رہی ہے یہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے کوئی بھی سب چیزیں مہنگی ہوگی تو آپ حکومت سے کوئی میسیج کوئی اپیل کرنا چاہیں گی نہیں اپیل تو یہ ہے کہ بھئی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں تاکہ جو نیچے تپکے کے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اپنا جو تھوڑا بہت کر لیتے تھے شاپنگ اب وہ لوگ وہ بھی نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ہاتھ اپنا ہلکا رکھیں تاکہ وہ لوگ بھی کر لیں جگہ یہی حالہ میں بتائیں کیا صورتحالے کیا مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے مشکلات تو دیکھو ہر چیز میں مہنگائی اس وقت ہے لیکن اس کو اس وقت اس حکومت میں ہم صرف بلیب نہیں کر سکتے پچھلے دو دہائی سے یہ سلسلہ چلتا ہواہر ہے بوجھ ملک کے اوپر بڑھ گیا ہے تو ظاہر ہے تھوڑا بہت عوام کو بھی کاؤپریٹ کرنا پڑے گا اگر ہم کہیں کہ صرف اس حکومت کی وجہ سے مہنگائی ہے تو یہ ناانسافی ہوگا باقی مہنگائی ہے یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا لیکن عوام کو بھی تھوڑا بہت ملک کی بہتری کیلئے برداشت نہیں عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے خریداری کرنے کے لئے جو بھی وہ ان کی انکم ہے اس سے زیادہ ان کے خراجات ہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اور دکاندارہ انسل صاحب بھی یہی پرابلم ہے کہ آج کے لئے تین انکم نہیں ہے جتنے ان کے خراجات ہیں تو پہلے کیا صورتحال تھی اور اب کیا صورتحال تھی آپ کی شاپ تھی پہلے فلو آف کسٹمر بہت زیادہ ہوتا تھا لوگ میں پرچیزنگ پاور ہوتا تھا جو اس وقت نظر نہیں آ رہا تو کتنا کاروبار متاثر ہوا ہے آپ کو کیا مہنگائی کے حوالے سے کچھ بولنا چاہیں گے آپ کے پاس کسٹمر آ رہے ہیں یا پرچیزنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے آج کل تو یہ ہے کہ مہنگائی نے بھی کمر توڑ دی گریب آدمی تو اتنی خریداری کر نہیں رہا لیکن یہ ہے کہ آج سے آپ 15 یا 10 یار پیچھے چلے جائیں تو یہ زینب مارکٹ آپ کو پتا تھا کہ یہ بڑے مہشور تھی پونر وغیرہ سے بھری رہی تھی اتنی خریداری ہوتی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ کے آلات کیسے ہو رہی بلکل سنناٹا ہے مہنگائی کے ایک تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں مہنگائی نے ایک کمر توڑ دی ہے اتنی مہنگائی کی وجہ سے بھی خریداری نہیں ہو رہی کم ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ زینب مارکٹ پہلے سے زیادہ بہتر بہت کم ہو گا یہ خریداری کم ہو گا تو آپ حکومت کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے مہنگائی کے لیے حکومت سے یہ مہنگائی کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سستہ ہی کریں مہنگائی سے بہت ہو گئی ہے کہ ابھی اس تک غریب آدمی پیس رہا ہے پیس رہے سے تھوڑی سستہ ہی کرے تو کچھ کاروبار بھی بڑے آگے تریکٹی کے آثار نظر آئے کیا کہ سکتے ہیں حکومت تو جیسا سوچا تو ایسی تو نہیں ہوئی جو چاہتے تھے جیسے مہنگائی کا انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہم کمی پیشی کر دیں گے یا کوئی آپ کے لیے ریلیف لائیں گے لیکن ویسا کچھ نہیں جو امید رکھی تھی ان سے ویسی امید نہیں ہوئی پوری جیسا کہ آپ نے دیکھا مارکٹ میں سناٹا اور شاپ کیپرز فلکل خالی بیٹھے ہیں میں کسٹومر ہیں نہیں اور تقریبا شاپ کیپر کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا روزگار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو کچھ اور ٹائم دیا جائے اور باقی شاپ کیپرز یہی کہہ رہے تھے کہ حکومت سے اپیل ہے ہماری کے مہنگائی کو کچھ کم کیا جائے کنزیومر نیوز کے ساتھ اپنی ہوسٹ ہینہ کول کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ